ہم تو گڑھنا ہی کر رہے تھے کہ یو پی ایس میں کچھ تنا پینسن کس کو ملے گی لیکن ابھی ہم نے ایک لیک پڑھا ہے راجیس یادو جی کا جو نواد کے پترکار ہیں جسے میں ہل گیا پینسن اس کی بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں لیک پترکار راجیس یادو ہے اس سے پہلے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا اس میں کوئی وقت دیگت کچھ بھی نہیں ہے یہ راجیس یادو پترکار ہیں ان کیا لیک چھپا ہوا تو میں تو اس کو ہی پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اپنے پولینڈ اور یوکرینڈ کے دورے سے لوٹتے ہی پردہان منطری ناریند موڈی جی نے کابنٹ کی بیٹھک کر کہ ان سرکار کے کرمچاریوں کے لیے سیوہ نیت ہونے کے بعد ایک نئے پینسن اس کیم کو منجوری دے دی ٹھیک ہے اگر ابھی تو اس بارے میں چرچہ چل رہی تھی کہ سرکار جلدی ان پیس سکیم پر پرمچار کر رہی ہے لیکن کسی نے بھی امید نہیں کی تھی کہ ان ڈی اے سرکار اس بار عام لوگوں کے بیچ بڑھتے ہیں تو اس کو اتنی جلدی بٹھنے کے لیے بیاقل ہے اس لیے پرانی پینسن اس کیم نئی پینسن اس کیم گیا اب کے ان سرکار ایک اکرت پینسن اس کیم کے ساتھ نمو دار ہوئی ہے جسے دیکھ کرمچاری بار کے ایک ہسے ہم خوشک لوڑا رہے ہیں لیکن اب جیسے جیسے اس کے پستار میں جا رہے ہیں تو کئی لوگوں کو تو ان پیس سکیم بہتر جان پڑ رہی ہے ہم یہاں اوپیس ان پیس اور یوپیس کی تلنا دھن کرنے کے بجائے فی الحلی ہی سمجھتے میں کون سے پرمو جھٹکے ہیں جو یوپیس میں کین سرکار اور راست سرکار کرمچارے کو لگنے والے ہیں ایسا اس لیے ان کے سامنے جو پیس کیا گیا اور دیکھنے میں اوپیس نظر آتا ہے لیکن واسکتہ میں کرمچاریوں کی جندگی اور کی گاڑی کم ہے کہ لوٹ کی یوزنہ سے کہیں ادھیک ہے اس لیے ہم صرف گریچیوٹی ریٹائرنگان پنجھن فٹ سے ملنے والے ایک موس راشی پر گھیدھان کے ندھ کریں گے گریچیوٹی پڑڈا کا سب سے پہلے گریچیوٹی کے مددے پر زور کرتے ہیں تو اس کے تحت ابھی تک پچیس پر سیوہ کال پورا کرنے والے وقت کو سیوہ پانیوریت ہونے پر بیس لاکھ روپے نہیں پچیس لاکھ روپے تک کا ایک مل سک ملا کرتی تھی یو پی ایس میں اس میں تگڑے گراوٹ دیکھنے کو ملے گو دہاں کے لیے دی سیوہ نے اس کے سامنے کسی کرمچاریوں کا انتی مہتر ایک لاکھ ہے تو اس میں پیتیس پر کی سیوہ پردان کی ہیں تو گریچیوٹی کے طرف پر اس کی گھنہ کرو گے تو ایک لاکھ کا دس پرسنٹ اور ہاں پیتیس سال کے ستر شماہی گناہ کر لیے سات لاکھ اس میں آپ کے سموچے پیتیس پر کے کارکار میں شماہی بٹا گیا جس کے گھر گریچیوٹی کو ہر شماہی کے حساب ستر لاکھ کا گیا ہے ایدھی کارکار پچیس ہوا تو پچاس شماہی یعنی پانچ لاکھ رہ جاتے اس پرکار کہہ سکتے ہیں کہ ہر کرمچاری سے سرکار نے گریچیوٹی میں پندہ لاکھ روپے حجم کر لیے سیوہ نمرت ہونے کے بعد ملنے والی ایک موس رقم صفحہ چٹ یا دوسرا معاملہ جس پر لوگ کا دھیان پہلے گیا اور یا تو این پی ایس سے مقابلے سے بہت ان پی ایس اسکیم کے تحس کرمچاری کو اپنے ویتن کا دس پرسنٹ انتظار فنڈ میں دینا پڑتا تھا جس پر سرکار بھی برابر کا انصدان جمع کرتی تھی جسے دو ہزار انیر میں سرکار نے بڑھا کر چودہ کر دیا یو پی ایس میں تو اسے اور بھی بڑھا کر اٹھار دسل پانچ کر دیا گیا لیکن زیادہ خوش ہونے کی جوت نہیں یا یہی تو اس لکھا ہے چھے ریٹائرمنٹ میں آپ کے فنڈ کو دس پرسنٹ ایک مکس میں لے جاری باقی نبی پرسنٹ سرکار کے کبجے میں رہنے والا اس کو ایسے سمجھتے ہیں مال لیتے ہیں آپ کا اوشد ویتن ایک لاکھ روپے پرتی ماہ ہے پنسن فنڈ کے لیے آپ کے ویتن سے دس پرسنٹ دار دس ہزار کا انزدان ہوگا سرکار کی اور سے اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے یکدان کیا جائے گا پینتیس سوز کی سروس میں بینہ بیاج کی ریا رکم ایک کروڑ نیس لاکھ ستر ہزار روپے ان پی ایس سکیم کے تحت کرمچاری کو ساٹھ پرسٹ ہیسے ریٹائرمنٹ دے دیا جاتا مطلب اکھتر ہزار بیاسی ہزار اکھتر لاکھ بیاسی ہزار روپے آپ کو پنسن فارڈنر سے ایک موس مل جاتے تھے باقی چالیس پرسنٹ آپ کو سیر باجار نیویس سے جو کچھ ملتا تھا وہ محسک پینسن کے تحت ملتا رہتا تھا جو کی اوپی ایس کی تلنا میں ناکافی بہت ناکافی چلیے اب اوپی ایس میں جاتے ہیں لیکن اوپی ایس کیم کے تحت اتنی بڑی دھناسی میں سے کرمچاری کو مہت بالا بارہ لاکھ روپے رقمات لگے گی آپ کے سن چیت نبی پرسن یعنی ایک کروڑ بیس ہجار روپے اب بھول جائیے اتنی بڑی رقم کو گما کر آپ کو این پی ایس کی تلنا میں ایک سمان جانگ محسک پینسن ملنے والی ہے یہ رقم کا کیا ہوگی یادی آپ کی بیسک سرلی آخری سیوکار میں اوصد پچاس ہجار روپے ہے تو آپ کو پچیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ پچیس ہجار روپے پینسنٹ پانے کے ایک دار بنا گیا ہے لیکن آپ اپنے گوایا کتنا ہے مان لیتے ہیں دیش میں جیون پرتیاسہ در سرکاری کرمچوریوں کو حاصل بہتر بوجھن اور سوست سویدھاؤں کو چلتے سرسٹ کے بجائے پچھتر ہے ایسے میں اگلے پندرہ ورسوں تک پچیس ہجار پلس ڈیا کے رقم علاقے پہتالی سے پچاس لاکھ روپے سے دیکھنے ہوتی اس کا ارث ہوا کہ باجار سے ملنے والے لاپ کی توبہ چھوڑ دیں آپ سرکار سے پینسن میں فنڈ فنڈ میں جمع اصلی مون رقم کا پچاس پرسن استعمال کرنے سے پہلے دنیا سے ویدہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ پینسن دھارک کی مرت ہو گئی تو پرور کمینڈنے والی ایر آسیز آٹھ پرسنٹ نے پندرہ ہجار روپے ہو جائے گی آگے دو ہجار چودہ تک کانگریس نے ان پیس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے تو یہ تو بھائی سرکاری ماملہ ہو گیا ٹھیک ہے تو چلی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ میرا کچھ ہے نہیں دو ہجار چودہ تک کانگریس نے ان پیس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا لیکن دو ہجار چودہ انیس میں دو دو بار نرین موڈی جی کی نیترہ ہندو دو آدھی بیچار دھارہ کی لہر کی کارکلے کانگریس نے کچھ راجیں میں راجستان ہیمانچل آپ پارٹی نے پنجاب میں اوپس کیوں کو بحال کر دیا لیکن کینڈرے ویت منترال جب تک کرمشاریوں کی پرانی جمعہ راشی کو ان راجیوں کو آپس کرنے کے اکتم کے لئے قدم نہیں اٹھاتی یا معاملہ کا اُلجھا رہے گا لیکن دو دن پہلے جب یو پیس سکرم کو سون کی گئی تو ادھیکانس کو لکا موڈی سرکارہ کا مجھار راجیوں میں ویدھان سبا چناؤں کو مت دے نظر یا فیصلہ لینے مجبوری لیکن اب جیسے جیسے دھن ساف ہو رہے ایسے لگتا ہے اصل میں سارا کھے لاکھوں کروڑوں روپئے کو کارکریٹ کارپریٹ کو دبا کر رکھنے کے لئے کھیلا جا رہا ہے دسیوں لاکھ کروڑ روپئے کے رکم کو پچھلے بیس ورسہ گدرہ سیر مارکٹ میں بڑھا کر آٹھ دس گنا تو ہونا ہی چاہیے تھا ہمارا سیر بازار کووڈ نائنٹین کے بعد یہ کئی گنا بڑھ چکے لیکن انپی ایس کے تحت سرکاری بابوں کو بارہ سو روپئے اور پانچ ہزار روپئے مانسنگ پینسن سے یہ تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ سیر بازار میں ڈال پیسہ ڈال کر کروڑو عام آدمیوں کی رکم بڑی پوجی کے حد میں ڈبونے کا ہی کام ہو رہا ہے پینسن فرڈ میں ویبین فرڈ ڈالنے کا کام سرکار دار نیوک نے آمک سنستہ دورہ کیا جاتا ہے پھر بھی دن پر دن ریکارڈ توڑتے سنگ سنگ سے جب کرمچاریوں کو اتنی بڑی طرح سے چھلا گیا ہے تو اوپی ایس کے مددے پر بھاچپا کے خلاف ہوتے جا رہے تھے جسے روکنے کے لئے اب جس نے اس کیم کو ایک بار پھر سے بھاچپاگد اور لانج کیا جا رہا ہے وہاں تو اور بھی زیادہ بھائی اور کروڑنی لوٹ کو انجام دینے والے لیکھ ہے قریص پتکار ہندی دینک ستنبار راجے سیادو ڈال ماؤں تو بھئی ہے اس میں میرے کوئی وقتقت نہیں ہے کچھ بھی چون کا لیک تھا وہ میں نے سیئر کر دیا ٹھیک ہے بھئی ہے